تراوی کی بیس رکعت میں کبھی کبھار شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ادا بھی کی تھی یا نہیں کی تھی اور کیا صحابہ اکرام کا اس پر عمل رہا تھا یا نہیں رہا تھا تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل اس بارے میں مختلف تھا مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعت تراوی عدا کیا کرتے تھے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیس رکعتیں بھی آپ نے عدا فرمائی ہیں اور سیدہ عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے خاص طور پر شبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنے رکعتیں نماز پڑھتے تھے تو آپ نے شاید فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ شاید تین رکعت وطر اور آٹھ رکعت تراوی ہوتی تھی نبی کریم رمضان میں آٹھ رکعت تراوی پڑھتے تھے حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو سیدہ عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ کہ فی رمضان و فی غیری ہی کہ رمضان میں بھی آپ کا یہی معمول تھا اور رمضان کے علاوہ بھی یہ معمول تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ خاص یہ قول تراویح کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا ورنہ علاوہ رمضان کے تراویح نہیں ہوتی لہذا اس میں شارحین نے یہ فرمایا کہ یہ دراصل تحجد کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر آٹھ رکعت تحجد پڑھتے تھے اور تین رکعت وطر ادا کرتے تھے اس طرح گیارہ رکعتوں کا بیان سیدہ عیشہ نے فرمایا اور یہ رمضان میں بھی آپ کا روٹین رہا رمضان کے علاوہ بھی رہا لہذا معلوم یہ ہوا کہ بیس رکعت تراویح ہی پڑھنا یہ پڑھنی چاہیئے اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے اقدس میں باقاعدہ بیس رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی جس پر ایک چھوٹی سی دلیل جو انشاءاللہ دلچسپی کا باعث بھی ہوگی کہ اگر آپ قرآن پاک کے رکوع کی تعداد دیکھیں گے تو وہ پانچ سو چالیس ہیں یہ عین جو لکھا ہوتا ہے سپاروں میں آپ نے دیکھا رکوع کا نشان ہوتا ہے یہ اس مقام پہ لکھا گیا ہے جہاں صحابہ کرام تراویح میں رکوع کیا کرتے تھے تو ستائیس میں شب کو پورا قرآن ختم ہوتا تھا تو ہر دن میں بیس رکعت تراویح ہیں تو بیس رکوع ہوئے تو بیس کو اگر آپ ستائیس سے ضرب دیں گے تو پانچ سو چالیس جواب آئے گا اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو پانچ سو چالیس ہی رکوع ہیں اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علی مردوان بیس رکعت تراویح ادا کرتے تھے اور ستائیس میں شب میں قرآن ختم کرتے تھے تو وہ ہر شب میں بیس رکو ہوتے تھے اور ستائیس میں کے اندر جو ہم ضرب دے دیں ستائیس دن کو بیس کے ساتھ تو پانسو چالیس جواب آتا ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بیس رکعت تراوی عدا کیا کرتے تھے لہذا بیس رکعت تراوی ہی عدا کرنے چاہیے